آپ کو تکلیف دی ہے آج اچانک جو تکلیف دی ان فیکٹ ہم سناواری میں تھے آج ہمارا جلسہ تھا زبردست سنبل میں اپنی یاسر صاحب نے جس کا اثمان کیا تھا تو ہم کسی گاؤں میں چائے پینے گئے تو وہاں الیکشن بالوے آئے تو انہوں نے ہمیں اٹھا کر وہاں بولا جی آپ کا یہاں پرمیشن نہیں ہے تو ہم چلے گئے تو یہ پہلی بار نہیں کہ ہمیں کسی گاؤں سے نکالا گیا ہے لیکن ہمیں عادت ہے ہم روتے نہیں ہیں کیونکہ چاہے آج کی ایڈمیسٹریشن ہو یا کوئی بھی جو پرانے ایڈمیسٹریشن تھی یہ ہمارے لئے پچھلے بیس پچیس سال سے یہ معمول کی چیز ہے جیل جانا ہمیں تنگ کرنا لیکن پھر میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا ابھی عمر عبداللہ صاحب کا کہ بھئی ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا ہے اور یہ جی انہیں ہنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کروا رہے ہیں تو میں نے کوٹ ٹویٹ ان کو کیا اور وہ آرڈر چپکا دیا ریفر کر دیا جس میں ہمارا بھی کینسل کیا ان کا بھی کینسل کیا بہت ان کا کینسلیشن ایس ایشوال گوڈ ڈ بیڈ میں آتا ہے ان کا کینسلیشن بیڈ کینسلیشن ہے ہمارا کینسلیشن گوڈ کینسلیشن ہے I want to tell him that for heaven's sake I am sick of this Can you stop bloody lying through your teeth کتنا جوڑ بولوگے ایک آرڈر ہے آرڈر میں ان سی کے دو ہیں اور ایک ہمارا ہے اور جنرل آرڈر ہے اس کو کینسل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اتنا جھوٹ there is a limit and I am not responsible اب اگر آپ کو ڈسٹر کپارہ میں لوگ نہیں آتے ہیں آپ کو لالپارہ میں چھوٹے ینگ بچے پیچھے دوڑتے ہیں گاڑی کے کہ صاحب آپ نے اس چیف پنسٹر کچھ پرامس کیا تھا پھر آپ نے دیا کہ وہ میری گلتی نہیں ہے آپ کو وہاں لوگ نہیں آ رہے ہیں وہ میری گلتی نہیں ہے آپ گلی گلی جا رہے ہیں وہاں دس آدمی بیس آدمی کے علاوہ آنی رہا ہے that's not my fault وہ لکھتے ہیں unnerved ارے اپنے یہاں تو آنتی نہیں ہوتا ہے لوگوں کا unnerved تو وہ ہو گئے ہیں but all I can say that he is trying to create a narrative for his defeat میں نظامت سے کہتا ہوں یہ لوگوں کا ہے سب لوگوں کو vote ڈالنا ہے we are confident we will win and he is creating a narrative for his defeat the robbers of 87 are creating a narrative a hypothetical narrative that why they lost کہ جی ہمیں ورنہ آپ مجھے بتائیے وہی law ان کے وہی law ہمیں ہم نے آج بانڈی پورا میں گیا z plus security ہے so called میری z plus ذرا پوچھئے وہاں گے ss p کو کیا ایک گاڑی کوئی اس نے بند رکھی تھی کل میں وہاں پرسو کپارا میں تھا ہمیں جانے نہیں دیا وہاں بولا یہ vip صاحب آئے ہیں تین جو roots بند کیے گئے تھے صرف ایک root چالو رکھا تھا سڑکے بند کی جاتی ہیں ان کے لیے ہمیں نہیں وہاں جانے دیا جاتا ہمارا جو تھا آج بانڈی پورا میں was there any ایک پولیس والا کہیں دیکھا ہے آپ نے جب ہم آج تھے وہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں سب مس چل رہا ہے but we don't cry we don't mourn ہم cry babies نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں عادت ہے اس کی but یہ لوگ دنیا کی ساری facilities ان کے پاس ہندوستان کے پرائیم میریسٹر کے بعد I think the most heavily guarded people and then they have this audacity to talk about us ہم مارے بارے میں بولے کتنا جود بولیں گے stop lying about us in fact ہم ایک چٹھی لکھیں گے ابھی election commission کو کہ کیا آپ کے پاس moral code of conduct میں کوئی space ہے کہ جو بندہ لگاتا جود بولے does it constitute to a moral code of conduct violation اتنا جود کہ ایک order میں ان کا نام بھی ہے ہمارا نام بھی ہے وہ victim ہے اور ہم victor ہیں جبکہ traditionally وہ ہمیشہ victor رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ victim رہے ہیں so this victimhood has to end let him introspect کہ لوگ کیوں نہیں ان کو آ رہے ہیں وہ better ہوگا rather than attacking us on everything he's got delusional کچھ بھی ہو جی وہ کرا رہے ہیں save والے کرا رہے ہیں ارے ہر لوگ نہیں آ رہے ہیں save والے save والے busy ہیں میں کل وہاں تھا آپ نے وہ viral ہوا کل پکچر وہاں لوگوں کی وہ کتاری قتم نہیں ہو رہی تھی کل رات کے ڈائی تین مجھے تک تو میں joining کر آ رہا تھا میں i can't even talk to my family اتنا busy ہوں میں joining's کے ساتھ تین تین چار چار ہزار لوگ دن کے joining کرتے ہیں جتنا میرے گھر وہاں joining کرنے کے لیے آتے میں challenge کرتا ہوں اتنا چار دنیا وہاں لوگوں سے نہیں ملے آؤٹریچ میں so you don't have crowds don't put it on us ask your team your cronies جنہیں آپ کو صلاح دی وہاں لڑنے کے لیے کہ صاحب کدھر ہیں لوگ and end this victimhood and end these lies سجاد صاحب عبود کیا تھا کرشنی سے تو how do you react to this دیکھیں میری بات سنی ہے میں نے زندگی میں کبھی بندوق نے اٹھائی ہے سارے بندوق دوشن مطلب even جو وہ ہوتا ہے میں نے بندوق اٹھائی مجھے سمجھ نہیں آتا میں ملٹن کب سے منا 86 سے 89 میں برٹن میں میں پڑھتا تھا میری پڑھائی ختم ہوئی شاید i finish my studies in 89 سپٹمبر اکٹوبر میں گھر آیا اس کے بعد میں یہاں تھا ایک دن جیسے کسی جگہ چھاپا پڑتا ہے ایسے چھاپا پڑا میں بھی وہاں تھا میں کسی اور سے ملنے گیا تھا تب تو پوچھتے نہیں تھے تورسٹ کو معلوم نہیں ہے یہ تب لندن میں تھا تب اگر ایک جگہ کوئی ملٹنٹ ہوتا تو اردگرد 500 آدمیوں کو اٹھا کر لیتے تھے ویسے مجھے بھی اٹھا کر اب تورسٹ کو تو معلوم نہیں ہے within days مجھے چھوڑا گیا یہ تو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دو this is the entire history جب میں وہاں تھا تو ملٹنٹ کہاں سے بنا کبھی وہ ملٹنٹ ڈالتے ہیں فادر ان کے بولتے ہیں پاکستانی ہیں جو انہیں ایکسل شیئر کو انٹرویو دیا تھا پھر یہ بولتے ہیں یہ بی جے پی کی پروکسی ہے یار میں ہوں کیا ایک چیز تو بتاؤ ایک چیز پر ٹکے رہو میں ملٹنٹ ہوں پاکستانی ہوں رسس ہوں کیا کہتے ہیں پروکسیو میں ہوں کیا میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں لیٹھ دیم سٹک تو ون تینگوٹ آیا ان کا کیا ہے بیسکلی دیو رانوٹ آف ایکسکیوز آئی بل جسٹل امر ادلا منتی آپ لوگ انہیں بتی سال حکومت کی اٹھائیس سال آپ کے لوگ پارلیمنٹ میں تھے دس میں سے نو ستائیس میمبر آپ کے مہانگے آپ کو الیکشن لڑنا ہے آئی چھوڑ شید فائٹ on the basis of those 32 years and those 27 پارلیمنٹ آپ کو آپ کو نہیں ملتا بیسکلی دائی سال ایک بندہ آیا ہے اس نے اتنی بربادی دائی سال میں از امیلے کی ہے کہ یہ سارا کشمیر کا اسیو جو ہے اس کی وجہ سے لیٹھائیس ہمیں لگتا تھا کہ ہم پوزیٹیو جو ہے پوزیٹیو لڑنگے there will be nothing like attacking ایجیدر but not a single day when he does not lie through his teeth اب آپ بھی میڈیا میں تھے میں نے آپ کو اس دن یہاں بولا میں نے ان کو چیلنج کیا ان نے بولا جی اس نے ایسے بولا کہ میں بی جے پی ہوں میں بھی اس دیج سے میں نے ان کو بولا آپ پروو کرو تمہیں معافی مانگوں گا ورنہ آپ معافی مانگو ورنہ آپ ترباز ہو ڈیڈی اس کو جب پوچھتے ہیں وہ کچھ اور بولتے تھا so point has come that I am fed up of this کبھی ایک چیز بولتے ہیں کبھی دوسری چیز بولتے ہیں and I will repeat they are the ones who have killed کشمیری's they are the ones جتنے بھی لوگ یہ سب سن لیں جتنے بھی لوگوں کو police verification کا problem ہے it is because of them they are the ones who inserted this thing فرد کی جو ہے investigation مت کرو پورے خاندان کی کرو مطلب خاندان اگر 500 کا ہے ایک آدمی کا اگر problem ہے چار سے ننیانوے چار سو ننیانوے لوگوں کو نہیں ملے گی it is them اور even جب وہ تقریر کر رہے تھے look at the colonial mindset look at the elitist mindset کہ اس کو passport کیوں ملا وہی چیز اس نے قوم پر بھی کی پتہ ہے نہیں اس کو passport بند کر دو جیسے وہ میرا passport بند کرانا چاہتا تھا ویسے ہی اس نے 30% قوم کی بھی passport بند کرا دی یہ OGW list کس نے بنائے ہیں یہ کہ میں نے بنائے ہیں they are the ones let them answer کوئی ایک reconcilatory effort آج تک انہیں لائی ہے کانگریس کے ساتھ انہیں بارہ سال حکومت کی اسے پہلے بی جے پی کے ساتھ کبھی انہیں بولا ان کو کی جو لوگ ایف آئی آرز میں ہیں کیا یہ عمر بر ایف آئی آرز میں پیچھتے رہیں گے کبھی انہیں بولا کہ ان کو ان سے نکالنے کی ضرورت ہے آفٹر آلے ریکنسلیشن پروسس انہیں بھی ان سے تک ان ہے نے انہیں بھی سوچے یہ تمام نہیں لگا ان لگا حکومت رہنے کی ہے انکل اور آنٹی ان کے تھے ہمارا تو کوئی انکل آنٹی ہے ہی نہیں سجد صاحب بی جی بھی نہیں ہو سکر کہ اگر وہ پارلیمنٹ لڑتی ہے اور کشمیر ویلی سے ان کو ووٹ نہیں آتے ہیں وہ ہی percent آتا ہے that will be a moral rejection of what they did on fifth august so they did not feel candidates that is the reality and عمر ابداللہ was lineizing them کہ ان کے تو پروکسی ہے ارے بھائی ایک پرسن والے کا کیا پروکسی ہوگا اکل کے اندے کہاں سے ہوگا ایک پرسن کا پروکسی does he tell are he is he telling us کہ پانچ اگرز 2019 کے بعد article 370 abrogate کرنے کے بعد بی جے پی ہاں strong ہوئی ہے اور اب جب ہم نے یہ بولا اور لائنائزنگ جو بند ہونے لگی اب ان کے پیٹ میں درد ہوگی سنیل شرما جی کو کیا پین ہے مجھے معلوم ہے ان کو ہم نے دوائی بھی دی تھی لیکن وہ پین اب ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہم کیا کرے وہ ہماری غلطی تو نہیں ہے سجاد صاحب آپ لگتا ہے عمر اپلاہ کو وہ مفتی بھی آپ کے خلال بول میں کوئی قصر نہیں سکتا آج انہوں نے کہا کہ جو میں نے بہمبا جی کی مطلب کے بارے میں ان کو کیا بولوں اب میں بولنا ہی نہیں چاہتا ہوں مطلب بھائی شرے کمنٹ اب آؤٹھا رو پروکسی یا باکسی وہ تو میری چیف منسٹر تھی جب میں پی ڈی پی بی جے پی گورنمنٹ میں منسٹر تھا اب میں نے آپ کو پہلی بھی بولا ان دونوں کو خدا صاحب نے ماف کیا ہے ڈیریکٹ ان نے ایک مہنے سے بیجا ہوا ہے ایک آرڈر نکلا ہے ڈیریکٹ ان دوں کو ماف کیا مجھے ماف نہیں کیا ہے اب کیا کریں اس میں ایک الیٹ ہے ایک وہ کچھ اور پتہ نہیں کیا وہ دوسری الیٹ ہے دونوں کو اوپر سے آرڈر آیا ہے ڈیریکٹ میں نے دیکھا ہے اس میں سائن اور سیل بھی ہے اب کیا کریں اس میں ہم کو نہ سائن ہے نہ سیل ہے ہمیں آج بھی آٹھ نوٹس چھے نوٹس نکالی ہے this is the 6th notice ہمیں چھتی notice لگائی ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہم نے رویا nie it is him اس کو بھی کیا ہم کو بھی کیا یہ بلتا ہے انہوں نے کرایا I can't sit here after all there is an election going on I can't sit here and allow him to play a victim card when he is not the victim آپ مجھے بتاؤ اگر میں نے شروع کیا ہو میرے خلاف 8 نکلی آج تک میں نے تو نہیں بولا یہ اس نے کرایا اس نے کرایا میں نے تو کبھی نہیں بولا اور جہاں تک محبوبہ جی کا ہے ان کو کہہ دینا محبوبہ جی کو کہ کون کہاں کسے ملا ہمیں سب پتا ہے لیکن ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور نارس میں ہمیں لگتا ہے ہمیں آپ کے ساتھ کانٹیس نہیں ہے اس لئے ہم بعد میں کہیں گے کسے کون ملتا ہے آپ کی پارٹی سے یا آپ کے گھر سے کون کسے ملتا ہے ڈیٹ اور ٹائم بھی بتائیں گے آپ نے کس کو دلی بیجا تھا اس کا بھی ٹائم بتائیں گے تو اس کو بولیے بیٹھو